اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم جلانی سن ٹیک سولر سلوشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ دو طرح سے امپورٹ ہو رہی ہے ایک ویا دبائی ہو رہی ہے ایک ویا چائنہ ہو رہی ہے جو ویا دبائی امپورٹ ہو رہی ہے تھرڈ پارٹ کے دروں ہو رہی ہے وہ جو پینلز ہیں مارکٹ میں اس کی پرائزز جو ویا چائنہ امپورٹ ہو رہی ہے اس سے کم ہیں اب دیکھیں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں پاکستان سولر اسوسییشن کی طرف سے بھی کوئی ریکمینڈیشن نہیں آ رہی کوئی اتجاج ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیک سٹائل کو دیکھیں وہ بھی اپنا سولر پینلیں امپورٹ کر رہا ہے اگر بات کریں رائز ملز والوں کی وہ بھی اپنا سولر پینلیں امپورٹ کر رہے ہیں یعنی سمجھنے کے کوئی کسی بھی طرح کا کام کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہر بندہ اپنا اپنا پینل امپورٹ کر رہا ہے کوئی چیک انڈ بیلنس جہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح وہ چاہے ویا دبائی امپورٹ کر رہے ہیں پارغیم پر ہماریڈی دبائی کے ساتھ کافی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا پینل امپورٹ کرنا شروع کر دیا ویا تھرڈ پارٹی اب تھرڈ پارٹی کے تھوڑ پینلز آنا شروع ہو گئے پاکستان میں جس کی وجہ سے ایک ڈمپ آیا مارکیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرائزز کی چانت سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ایک سال پہلے ہی اس کی پینلز کی پرائزز وان تھرٹی پلس پر وارڈ کی آج وہی پینل تقریبا ٹوٹی فائیف روپیس پر وارڈ سے لو رہا تھا اب دو طرح کے امپورٹ مارکیڈ میں آ چکے ہیں ایک چائنہ کے ثروع آ رہے ہیں ایک دبائی کے ثروع آ رہے ہیں وہاں آپ کو پتا ہے جو دبائی کے ثروع امپورٹ ہونے ہیں اس کی کوئی وارڈی نہیں ہے کوئی نہ جنکو والے اس کو ایکسپٹ کریں گے نہ کینڈین والے نہ جے والے یہ کہ کسی بھی کمپری کو یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے وارڈی کلیم نہیں ہوگا جو وائی چائنہ آ رہا ہے فرسٹ امپورٹر کے ثروع آ رہا ہے اس کی وارڈی کلیم ہوگی کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں جے اے نے اپنا آفیس بنا لیا لہور میں اس کے علاوہ کچھ افیسز کراچی میں آپ ان سے اپنی وارڈی کلیم کر سکتے ہیں جو وائی دبائی آ رہے ہیں کہ آپ کوئی وارڈی کلیم نہیں کر سکتے اگر بات کریں مارکٹ کے حوالے سے مارکٹ میں پرائزز تو تقریباً پہلے سے کافی بانسبت انکریز ہونا شروع ہوگی ہیں جیسی آپ دیکھیں پرائزز جیسے پچیس تیس کے درمیان رہی مارکٹ سے کسٹمر گائب ہو گیا اب وہی امپورٹر نے کیا کیا ہے کہ مارکٹ کو جھنجوڑنے کے لیے اپنی پرائزز کو انکریز کرنا شروع کیے پرائزز انکریز ہوئی امپورٹر نے سوچا کہ کسٹمر باہر آئے گا لیکن کسٹمر ابھی تک نہیں آیا مارکٹ میں وہ جو بڑی بڑی انڈسٹری سی شگر میلز رائز میلز ٹیک سٹائل والے وہ انہوں نے اپنے اپنے پینلز امپورٹ کی اور اپنی اپنی جو انڈسٹری کو اس کو ایک تو سولر پہ بھی شفٹ کر دیا دوسرا کاروبار کے ساتھ بھی منسلک ہوگے ان کا جو کاروبار آپ کو پتہ ہے وہ آر ریڈی جو انڈسٹری چلا رہے ہیں اسی حوالے سے لیکن جو پروپر کام کرنے والے سولر سولر سے ریلیٹڈ جو کام کرنے والے آفیسز ہیں شاپس ہیں بارکیڑ ہیں وہ اس ٹیم در کافی کمفیوجن کا شکار ہے ان کے پاس ڈائریکٹ کسٹمر آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ اب امپورٹرز نے بھی اپنے وارٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں وارٹس ایپ چینل بنائے ہوئے وہ کہتے کہ ہم ہمارے جیسے جو کسٹمر جو آفیسز ہیں جنہیں سیٹ اپ بنائے وہ ہم وایا تقریباً جب امپورٹر سے ہم پرچیز کرتے ہیں تین چار بندس میں شامل ہو جاتے ہیں اب یہ ہوا کہ جو کسٹمر ہے اینڈ یوزر ہے اور جو اپنا امپورٹر ہے تھرڈ پارٹی ہے اس نے کیا کہ اپنے چینل بنانا شروع کر دیئے ہیں وارٹس ایپ چینل بنانا شروع کر دیئے وارٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ وہ جو اینڈ یوزر تھا وہ ڈائریکٹ ہو گیا امپورٹر کے ساتھ جو اس کے اندر جو سینٹر میں تھا جو چھوٹے چھوٹے انسٹالر تھے سرویسز پروائیڈر تھے ای پی سی والے تھے وہ سارے جہاں سے گائب ہو گئے جنہوں نے مارکٹ کو سروائیو کروایا ہو گیا جنہوں نے مارکٹ کو سٹارٹ کروایا ہو گیا اس ٹرم تقریباً وہ مائنس ہوئے ہیں جو اب اینڈ یوزر اور امپورٹر یہ ڈائریکٹ ہو گئے جو سینٹر ہے وہ تقریباً بلکو کھا لی ہے اب پاکستان سولر اسوسیشن کو اس حوالے سے کافی منتر کرنا پڑے گی اگر تو اس انڈسٹری کو بچانا چاہ رہے ہیں نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کافی لوگ آئے ہیں سولر میں جو پرانے سے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اب مزید لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پاکستان سولر اسوسیشن کو چاہیے کہ وہ پاکستان گورنمنٹ سے بات کریں کون کون جو ہیں یہ سولر پینل امپورٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ جس کا دل کرے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیں ایک جہاں پہ بارڈ لگانی چاہیے بارڈر لائن لگانی چاہیے کہ یہ یہ امپورٹر ہیں یہ ریجسٹر امپورٹر ہیں یہ ہم جہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سولر اسوسیشن والوں سے درخواست ہے اس پوائنٹ پہ نظر نظر رکھیں اور پاکستان جو سولر انڈسٹری اس کو بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں